السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر دکھ سے بچنے کے لیے آج میں دو وظیفیں بتاؤں گا دونوں دعائیں بہت ہی اہم ہیں اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں یہ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اس کا فائدہ ملے گا اور جس مقصد کے لیے بھی ہم وہ عمل کر رہے ہوں گے وہ مقصد ہمارا پورا ہوگا تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو ایک آیت جو ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون یہ ضرور پڑھا کریں اور ساتھ ہی یہ بھی پڑھا کریں اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مصیبت میں میری مدد عطا فرما اور مصیبت کو میری دور عطا فرما اسے مجھ سے چھٹکارا عطا فرما تو یہ دو ہے دو چیزیں آپ کو پڑھنا چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے تو ہمارے آقا رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے جب تم کسی مصیبت میں پھس جاؤ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ دعا پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو دور فرما دے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور وہ دعا ارشاد فرمائیے تاکہ اس دعا پر میں عمل کر سکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب تم کسی مصیبت میں پھس جاؤ تو یہ کلمات پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ جب مصیبت آنے کا خوف ہو یا جب مصیبت آ جائے دونوں صورتوں میں پہلے پڑھیں گے تو آپ مصیبت سے محفوظ رہیں گے اور کوئی تکلیف ہلکی فلکی آپ پر آ رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مصیبت آپ کی زیادہ نہ بڑھے جیسے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ بیماری نہ بڑھے تو یہ دعا پڑھا کریں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے پڑھنے کی تعداد کیا ہے تو اس کے پڑھنے کی تعداد کے بارے میں کوئی اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد نہیں فرمائی آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مصیبت آئے تو پڑھیں مصیبت نہ آئے تو بھی پڑھیں اگر مصیبت نہیں ہے اور آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مصیبتیں پریشانیاں غم اور تکلیف بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گے تو یہ دونوں دعائیں ان پر آپ عمل کریں اپنے دوستو احباب کو بھی یہ کلمات بتائیں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی عمل کر سکے اور وہ بھی اپنے دنیاوی اور اخریوی فائدے حاصل کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ